بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہی ہیں ڈی ڈی پی انیلیٹی کا طالبان نے افغانستان میں پنشیر پہ قبضہ کیا اور اس قبضے کی وجہ سے جو پریشانی ایران میں اور بھارت میں لاحقوی اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے سب سے پہلے تو بھارت میں بیٹھ کے ایک پرلے درجے کے چھوٹے انسان نے ہاتھ میں پکڑ کے ایک پیپر پڑھنا شروع کیا کہ پاکستان نے وہاں پہ اتنی بٹیالین بھیج دی پاکستان نے وہاں پہ اپنی ائر فورس بھیج دی اور یہ سارا ڈراما رچایا کہ وہاں پہ پنشیر میں طالبان نہیں بلکہ پاکستان کچھ کر رہا ہے اور یہی چیز جب ایران میں سنی گئی تو ایران میں بھی وہاں پہ بھی لگتا تھا کہ صفحہ ماتن بچ گئی کسی نے تجزیہ نہیں کیا کسی نے دیکھا نہیں کسی نے انٹیلیجنس کی انفرمیشن کلیکٹرنے کی کوشش نہیں کی لیکن بھارت سے جو جھوٹ کا پلندہ بولا ایک مقبوت الحواس سا آدمی نے اس کو لے کے تو اس پہ وہاں بھی برگر پاکستان شروع ہو گیا اور وہاں سے بیان بازی شروع ہو گئی اس خیال سے کہ شاید پاکستان نے کیا ہے اب سوچ یہ تھی کہ پنشیر پہ کبھی قبضہ نہیں ہو سکتا کیونکہ روسی دس سال ٹکنے مارتے رہے سوویٹ یونین وہ نہ کر سکی طالبان اپنے پہلے دور میں نہ کر سکے لیکن یہ کسی نے سوچا نہیں ان کی اقل شریف میں یہ چیز نہیں آئی کہ یہ جو بیس سال گزرے ہیں یہ طالبان نے بہت بڑی سٹرگل کی ہے اس نے ان کو مٹی سے سونا بنا کے رکھ دیا ہے آج جتنے زبردست وہ فائٹر ہیں جتنے ڈسسپلنڈ وہ فوج کی طرح ہیں اور جتنے موٹیویٹڈ ہیں آپ سوچ نہیں سکتے اگر آپ نے وہ کلپ دیکھی ایک صرف سجدہ شکر کی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آج ان کے اندر قوت ایمانی اور جذبہ کیسا ہے جو فوج اپنا سب کچھ دینے کے تیار ہو جائے جو فوج اپنا سر کٹوانے کے لیے تیار ہو جائے اس کے جذبے کو کوئی مار سکتا ہے یہ وہ مقبوت الحواس آدمی نہیں سوچ سکتا جو بیٹھ کے بھارت میں ٹی وی چینلوں کے اوپر لسٹیں لے کے بیٹھ کے تو جا کے پڑھ رہا ہے آج طالبان کو باہر سے کسی کی کوئی مدد کی ضرورت نہیں جہاں تک فوجی مدد کا تعلق ہے وہ ہر طرح کا کام خود سمال سکتے ہیں پورے افغانستان میں جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں ان کے پاس آج قوت ایمانی ہے اللہ تعالیٰ نے امریکہ کا چھوڑا ہوا اسلح بھی ان کو بہت دے دیا ہے اور لڑائی کی تو پہلے ہی ان کو ایک عادت تھی ایک ان کے اندر جذبہ اور ایک ٹریننگ میند جو انہوں نے سخت جانی سے سیکھی یہ کسی اور نہیں کی ننگے پاؤں کپڑے نہیں ہیں پھٹے ہوئے چیتھڑے خوراک ملتی ہے نہیں ملتی کھانے کا پتہ کوئی نہیں اتنے قربانی تو یہ یہ جذبہ اور یہ صورتحال جس میں وہ ڈھل چکے ہیں طالبان اس پہ توجہ نہیں ہے اب ہوا کیا ہے ان کے ذہن میں یہ تھا کہ پاکستان کی ایکٹیپ مدد کے بغیر پانچ شیر نہ پہلے قبضہ ہوا تھا نہ وہ سکتا ہے پانچ شیر پہ قبضہ طالبان نے پوری منت سے قربانی دے کے خود کیا اب جھوٹی ٹویٹس اس پہ چلائی جا رہی ہیں جس میں کہ کوئی لکھ رہا ہے کہ جی یہ طالبان یہاں پانچ شیر میں میرا یہ دوست کیپٹن فلان فلان میرے ساتھ تھا پاکستان میرے کلاس ویلو تھا یہاں وہ شہید ہو گیا یہاں شہید ہو گیا یہ میرے دوست تھے میرے کس کی ہیں پاکستانی ڈراموں میں جس میں پاکستانی ڈراموں میں وہ کوئی ایک تو وہ ہے اس کی شان کی ہمارا جو ایکٹر ہے بڑا مشہور وہ کیپٹن ہے ان کا وہ شہید ہو گیا جی ایک اور کوئی اس طرح یعنی جھوٹ بھی بولتے ہیں اس قدر لہنتی بن کے اتنا بے تہاشا اتنا ننگا جھوٹ کہ انسان کہتا ہے کہ اس سے بہتر ہے تمہارے موں پہ تھوک دیا جائے مر جاتے تم بہتر تھا بجائے اس کے کہ ایسے جھوٹ پہ بول جھوٹ بول کے تو ایک لہنتی کی طرح تم اپنی شکل دکھاتے ہو کیونکہ جھوٹا آدمی تو لہنتی ہے ہمارے دین کے مطابق تو جھوٹ بولنے والا جو وہ لہنتی ہے تو یہ تو ہے یہ بات اب دیکھئے کہ ان کو تکلیف کیا ہے طالبان جو ہیں وہ جب انہوں نے اپنی سٹرگل شروع کی نائنٹیز کی دہائی میں تو اس وقت سے ایران اور انڈیا مل کے پنشیر کے لوگوں کو جس میں ہمارے شاہ مسعود کے پہلے ہمارے شاہ مسعود تھا پھر اس کے اپنے چیلے چانٹے لوگ تھے ان کی یہ بھرپور مدد کر رہے تھے طالبان کے خلاف دوہزار پندرہ میں یا سولہ میں جب دائش کا قصہ بہت پھیلا تو پھر ایران نے آہستہ آہستہ طالبان کی طرف رخ کیا اور ان کو چھوڑ دیا یعنی پنشیری اور جو جو ناؤڈر ایلائنس کے لوگ تھے ان کی مدد کرنے کی بجائے طالبان کی مدد شروع کی اور ان کو پنشیریوں کو یا ناؤڈر ایلائنس کے لوگوں کو ناراض اس طرح نہیں کیا کہ ان کے خلاف لڑا ہو ایران یا ایران نے ان سے بھی تعلق رکھے لیکن طالبان کو مدد شروع کر دی تاکہ طالبان جو ہیں دائش کو ختم کریں دائش کے خلاف لڑنے کے لیے رشیہ اور ایران نے ان کی مدد کی جبکہ بھارت سمجھتا تھا کہ دائش ان کے لیے خطرہ نہیں ہے تو بھارت پنشیریوں کے ساتھ ہی چپکا رہا وہ ان کی مدد کرتا رہا اب ایران نے دونوں کشتیاں میں پاؤں رکھے ہوئے تھے ایک طالبان کہ وہ دائش کو ختم کریں اور اس کے بعد طالبان کو اگر میں نے ڈیل کرنا ہو ختم کرنا ہو تو پنشیری ساتھ ہونے چاہیے ان کو بھی پاؤں پاؤں کے نیچے رکھا ہوا ہے اس امید سے کہ طالبان پنشیر کو کبھی قبضہ نہیں کر سکیں گے لہٰذا جب چاہیں گے پنشیریوں کو کھڑا کر کے طالبان کے خلاف لڑا دیں گے اب یہ میں جو باتیں کرنا ہوں اس کا ایک جواز موجود ہے پہلی بات تو یہ کہ جیسے پنشیر پہ قبضے ابھی پنشیر پہ حملہ ہی ہوا اور بھارت کی طرف سے ایک مخبوط الحواس آدمی نے بولنا شروع کر دیا کہ پاکستان نے فوج بھیج دی یہ کر دیا وہ کر دیا پاکستان ایر فروس چلے گئی وہ ان کا پاکستان ایر فروس کا جہاز وہاں گرہ ہوا ہے تو ایران نے تو پہلے اسی پہ ہی ان کا رونا دھونا شروع ہو گیا پھر ان کے جو سرکاری سپوکس پرسن ہیں اس نے اس چیز پہ بڑی تشویش کا اظہار کیا کہ اگر آپ طالبان کے ساتھ مخلص ہیں تو پھر اگر یہ سچ بھی ہوتا آپ کو اس پہ تشویش نہیں ہونی چاہیے لیکن اس نے تشویش کا اظہار کیا کہ یہ ہمارے لیے بڑی تشویش کی بات ہے کہ پاکستان وہاں دخل دے رہا ہے نیچرلی ایران کا نیچے تعلق تھا جس کی وجہ سے اس کو یہ تکلیف پہنچی پھر جب یہ یہاں پہ جب قبضہ ہو گیا پنشیر پہ طالبان کا تو پھر اس کے بعد احمد نجاد اور دوسرے تیسرے انہوں نے بارننگز دینی شروع کر دیں کہ پاکستان کو پتہ لگ جائے گا یہ طالبان پھر بعد میں پاکستان کو بھی اوپر چڑھائی کریں گے ہر طرح کی فضولیات بولنی شروع کر دیں ایرانیوں نے اس کی ساری وجہ یہی ہے کہ طالبان نے پنشیر کو ختم کر کے یا اس پہ قبضہ کر کے درحقیقت بھارت اور ایران کی پرکسی جو ہے اس کو کم از کم کم از سن وقتی طور پر تو ختم کر دیا یہ کرنے کے بعد ایران آنکھیں نہیں دکھا سکتا طالبان کو کسی وقت پہ یا بھارت جو ہے وہ اس خوش فہمی میں نہیں رہ سکتا کہ میں جب چاہوں پاکستان کے خلاف وہاں سے کاربائی کروا سکتا ہوں اس لیے کہ وہاں پہ پنشیر کا علاقہ تو بھی ہے ہمارے پاس پنشیر حد سے چلے جانے سے ان دونوں کے ہاں سوگ ہے ماتم ہے ایک غنودگی ہے ایک احساس زلت بھی ہے احساس ندامت بھی ہے اور ناومیدی بھی ہے کہ ہو کیا کیا ہم تو آسرے میں تھے کہ کل طالبان کو رگڑنا ہو تو پنشیر سے کاربائی شروع کرائیں گے پاکستان کے خلاف کچھ کرنا ہوا تو پاکستان سے پنشیر سے کرائیں گے لیکن شابہ شاہن طالبان کو کہ انہوں نے پنشیریوں کے ہاتھوں بلیک میل ہونے سے زیادہ ضروری سمجھا کہ بہتر یہ ہے کہ ہم ان کے آتھوں بلیک میل ہونے کی بجائے ان کو جا کے ختم کریں آج عمراللہ صالح کا بھائی وہاں موجود تھا وہ مارا گیا اگر عمراللہ ہوتا تو اس کے بھی یہی حشر ہوتا احمد ولی مسعود ہوتا تو اس کا بھی یہی حشر ہوتا وہ دونوں جان بچا کے پہلے بھاگ گیا لیکن کسی وقت طالبان کے ہاتھ آئے تو وہ چھوڑیں گے نہیں ان کو کیونکہ جو اندر سے غدار ہے جو اندر سے خبیص ہے اس کے اوپر اعتماد کیا نہیں جا سکتا وہ کسی وقت بھی آپ کے ساتھ ہاتھ کر سکتا ہے تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ بھارت تو اس کی تو دشونی بلکل سامنے ہے کوئی چھپیوی چیز نہیں لیکن ایران کے مقاصد جو ہیں وہ بھی بڑے مختلف ہیں وہ بھی کوئی ایسے سیدھے مقاصد نہیں ہیں ایران ہر ملک کے اندر ایک پروکسی رکھتا ہے تاکہ جب وہاں پہ شیطانیت کرنی ہو جب وہاں پہ کوئی طفان مچانا ہو تو اس کے آت میں کچھ ہو آپ دیکھ لیجئے کہ لبنان میں اس کے پاس وہاں پہ وہ حضب اللہ ہے اسی کی شاخیں انہوں نے شام میں بھی رکھی ہوئی ہیں اسی طرح اس کے ورکرز یا اس کے وہ جیسے ہم کہتے ہیں والنٹیئرز اراک میں بھی رکھے ہوئے ہیں اراکی حکومت ہل نہیں سکتی شامی حکومت جو ہے وہ بھی اگر آج ایران کے خلاف کچھ کرنا چاہے تو بڑی اس کو مشکل ہوگی بہرین میں اسی طرح انہوں نے رکھے ہوئے ہیں ٹرکی بچا ہوا ہے کیونکہ ٹرکی میں تھوڑی انہوں نے سختی کی یہ پاکستان بچا ہوا ہے لیکن پاکستان میں بھی زینبیون نام کی ایک انہوں نے تنظیم رکھی ہوئی ہے اگر پاکستان کی ایک مصبوط آرمی نہ ہو تو زینبیون نامی تنظیم جو انہوں نے ایرانیوں نے بنائی ہے وہ یہاں پتہ نہیں کیا کر چکتی پھر بھی دہشتگردی کراتے ہیں یہاں پہ انٹیلیجنس کے ان کے کام موجود ہیں آپ نے دیکھا کہ ادھائر بلوچ کے ساتھ انہوں نے بلکل رکھا ہوتا رابطہ اس کو وہاں پہ پناہ دیوی تھی ایران میں سو آدمیوں کا قاتل اور اس کو اس کی انٹیلیجنس بھی ایرانیوں یوز کرتی رہے وہ یہاں کی خبریں دیتا رہا اور اب آپ نے دیکھ لیا کہ فانستان میں ان کی ایک پروکسی تھی اس کا کیا ہوا تو یہ بڑا خطرناک کھیل ہے ہمارے پاکستانیوں کو سمجھنا چاہیے کہ کوئی بھی ملک کتنا بھی دوست ہو اس کے اپنے کچھ مقاصد اس کے اپنے کچھ ابجیکٹرز اور اس کے اپنے کچھ پلانز ہوتے ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے وہ آپ کے ساتھ مخلص ہوگا لیکن ایک حد تک اس کے بعد اس کے اپنے مفادات شروع ہو جاتے ہیں لہٰذا اپنے وطن کے ساتھ محبت کریں اپنے وطن کے مفادات کے ساتھ محبت کریں کسی بھی ملک کے ساتھ دوستی کسی بھی ملک کے ساتھ محبت کے تعلقات آپ کے وطن کے مفادات سے آگے نہیں ہیں آج کے لیے اتنا ہی افاج پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات